ابھی آپ کو بتائیں کشمیری آج جوم الہاق پاکستان منا رہے ہیں کشمیریوں نے قیاب پاکستان سے 26 روز قبل 19 علائی 1947 کو پاکستان زمین کے ساتھ الہاق کی قرارداد منظور کی تھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج جوم الہاق پاکستان منا رہے ہیں نام نحاد جمہوریت کا علم بردار بھارت مسلسل کشمیریوں کو حق خود ارادی دینے سے گریزا جبکہ مملکت خوداداد پاکستان کشمیریوں کی سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کرنے پر نازاں ہیں جولائے 1947 کو قیام پاکستان سے 26 دن قبل کشمیریوں نے پاکستان سے الہاق کی وہ عظیم قرارداد منظور کی جس کی پیروی میں کشمیری قوم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی اور آج تک 90 ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کر چکی ہے سردار ابراہیم کے گھر جمع ہونے والے ساٹھ کشمیری رہنماؤں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ اپنے مذہبی، ثقافتی، جغرافی اور آنشی حقوق کے تحفظ میں کیا جو ریاستوں کے الہاق کے برطانوی فورمولے کے این مطابق تھا ادھر کشمیر کے ہندو ڈوگرہ راج مہاراجہ حریس سنگھ کو مسلمانوں کا یہ فیصلہ آزم نہ ہوا اور اس نے مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کی خواہش کے برقس بھارت سے الہاق کا اعلان کیا تو پوری وادی میں علم بغاوت بلند ہوا اور کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کروا لیا گیا 31 اسمبر 1934 کو مسارہ کشمیر کو خود اقوام متحدہ میں لے جانے اور جمعہ کشمیر میں استثواب رائے کا وعدہ کرنے والا بھارت آج بھی اپنے وعدے سے مکر کر کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ تو اٹھ رہا ہے لیکن وقبوزہ کشمیر میں آج بھی نعرہ تکبیل اور پاکستان زندہ بات کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے جو بھارتی کانوں پر بجلی بند کر گرتی ہے